جی بلکل پاکستان مسلم لیگ نون ویہاڑی میں یوت کنونشن کے سلسلے میں پاور شو کرنے جاری ہے جی بلکل چھبیس میز کو ویہاڑی یوت کنونشن میں عظیم قائد کی عظیم بیٹی چیف ارگنائزر موتما مریہ نواز کی عام کے سلسلے میں انتظامات کے جیزے کے لیے میٹنگ ویہاڑی جمہ خانہ کلب میں منقد ہوئی جس میں وائس پریزیڈنٹ پنجاب سعود مجید یوت کوارڈینٹر پنجاب آشک کرمانی اور محترمہ مریہ نواز کے سیکٹری زیشان ملک کی خصوصی شرکتیں میٹنگ کے شرکہ میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سعید خان منیز ایمن نی سعید ساجد میدی شاہ سابق ایم پی ایز میہ ساکب کرشید یوسف کسیلیا نائم خان بابا اصف سعید منیز میہ عرفان دلتانہ سردار خالد محمود ڈوکر ملک نشیر لنگڑیال بلال اکبر بٹی محترمہ شمیلہ اسلم فرہ مرضور بلوچ زلی انفارمیشن سیکٹری شیخ زفر شہزاد زلی یوت کوارڈینٹر شازیب خان بابا اور دیگر عددران نے شرکت کی اس موقع پر مکررین نے محترمہ مریان واز کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے ویہاڑی کی عوام کی درینہ خویش کو پورا کرتے ہوئے ویہاڑی آنے کا فیصلہ کیا ویہاڑی چک نمبر ایک سو چھانے ای بی میں سابق یوسی چیئرمین واپاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ چودری محمد صفدر گجر کی کابشوں سے بابا رانہ عبد المجید رانہ محمد حسین ملک فدال لنگڑیال رانہ حبیب بنیامین لیاقت علی زیاؤدین ملک محمتاز ڈوکر صافی انور محمد حسین حاجی جان محمد نے اپنے ساتھیوں سمید مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے امیدوار قومی اسمبلی تہمینہ دلتان امیدوار صبحی اسمبلی حلقہ نمبر دو سو تیتیسے میاں محمد ساکب رشید کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی سینئر نیب صدر و چیف ارگنائزر مریم نوازشری کی ورکرز و یوت کنوینشن میں بھرپور انداز میں ایک بڑے کافلے کے صورت میں شرکت کا اعلان کر دیا سابق ایم پی اے و میاں محمد ساکب رشید نے شرکہ کا کارنم میٹنگ کا حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے 26 مئیس بروس جمعہ یوت کنوینشن منقضہ ہاکی گرانڈ میں بھرپور شرکت کی دعوی دی ان کے ہمراہ مسلم لیگ نون 233 کے صدر چودری سعید اختر سابق یوسی چیرمن چودری محمد صفدر گجر حاجی اقبال بارہ چودری امتیاز ارائی میا لطیف نبردار خادم سین زین صفدر گجر چودری عمر وحی جٹ محمد اسگر چتھا چودری محمد رمضان افضل چھتا سمیت دیگر مجود تھے موسیقی